السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کل کی درس میں ہم نے یہ پڑا تھا کہ جنتی جب اپنے محلوں میں داخل ہوں گے تو بعظیم الشان املاک کے مالک ہوں گے ان محلوں پر ان کے دروازوں پر جنتی کے نام لکھے ہوں گے جیسے آپ اپنے گھروں کے آگے اپنے نام کی تختی لگاتے ہو اور ان محلوں میں ان کے لئے خدام بھی ہوں گے اور غلمان بھی ہوں گے تو وہاں حور بھی ہوں گی اور ان کا کلام ہوگا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے وہ اس جنتی کا استقبال کریں گے اور وہ جنتی وہاں آنے پر بہت خوش ہوگا یہ ایسے گھر ہوں گے جہاں تسکین ہوگی آئیے ایک نعمت کا ذکر کرتے ہیں خازن جنت جنت کے خازن جنت کے رکھ والے حضرت رضوان علیہ السلام یہاں کر جنتیوں کو تنہائی مہیا کریں گے کہ اب جنتی اس تنہائی میں اپنی ایک خاص جو اللہ نے اسے نعمت دی ہے جسے حور کہتے ہیں اس سے اس تنہائی میں ملے ان میں سے ہر جنتی کے لئے ایک خیمہ اور دلہن ہوگی جس کی جسم پر حلے اور زیور ہوں گے وہ دلہن اسے کہے گی کہ اے اللہ کے ولی اے جنتی مجھے آپ سے ملنے کا کافی عرصے سے آپ سے ملاقات کا شوق تھا میں بیتاب تھی کہ کب آپ سے ملاقات ہوگی تمام خوبیاں اللہ عز و جل کے لئے ہیں جس نے ہم دونوں کو ایک جگہ اکٹھا فرما دیا وہ بندہ مومن جنتی کہے گا کہ اے اللہ کی بندی تو مجھے کیسے جانتی ہے حالانکہ میں نے تو تجھے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا لیکن تو مجھے دیکھتے ہی پہچان گئی ذرا اس راس پر سے بھی تو پردہ اٹھائیے تو وہ کہے گی کہ اللہ نے مجھے آپ کے لئے پیدا فرمایا اور آپ کا نام میرے سینے پر لکھا اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی آپ سینس آف اونرشپ کے ایک ایسا لیول دیکھ رہے ہیں جو آپ کو دنیا میں بھی کہیں نہیں ملتا دنیا میں لوگ جا کے ٹیٹوز کرواتے ہیں اللہ نے منع کیا ہے اللہ نے یہاں منع کیا ہے لیکن وہاں پر سبحان اللہ سبحان اللہ ان کے سینوں پہ نام لکھا ہوگا جنتی کا کہ یہ اس جنتی کے لئے ہے اور جب اللہ نام لکھے اللہ نام لکھنے کا احتمام فرمائے اور معاملہ بھی جنت کا ہو تو اس کی خوبی تو آہم اور آپ بیان نہیں کر سکتے پھر وہ زمین کی طرح سیاہ سیاہیوں سے لکھا نہیں ہوگا وہ بلاک انک سے لکھے ہوئے ٹیٹوز نہیں ہوں گے جنہیں دیکھ کر گھن آتی ہے بلکہ وہ خسن سے لکھے ہوئے نام ہوں گے سبحان اللہ پھر وہ کہے گی کہ آپ کا نام میرے سینے پر اور یہ مقانات بنا کر ان کے دروازوں پر بھی آپ کا نام لکھا گیا ہے سبحان اللہ اور یہ تمام حور و غلمان بھی آپ کے لئے پیدا کیے گئے ہیں اور ان کے رخصاروں پر آپ کا نام اس خوبصورتی سے لکھ دیا ہے کہ وہ نام شہرے پر دل سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے سبحان اللہ یعنی جنتی کے ہر غلام ہر خادم ہر حور پر اس جنتی کا نام لکھا ہوگا سبحان اللہ اور یہ تمام باتیں وہ دلہن اسے بتائے گی جو اس کی وہاں دلہن ہوگی کہ ہر شے جو تیری ہے اے جنتی سن اس پہ تیرا نام لکھا ہے اللہ اکبر حالانکہ کوئی جنتی کسی اور جنتی کی کسی چیز کے اوپر نہ نکاہ تالے گا نہ اسے حاصل کرنے کی خواہش کرے گا اس کے باوجود یہ احتمام ہے سبحان اللہ اور وہ آگے بتائے گی جانتے ہوئے جنتی یہ سب اس وقت ہوا جب آپ دنیا میں اللہ کی عبادت کرتے آپ نماز پڑھتے طویل دن میں روزے رکھتے پس اس وقت اللہ عز و جل خازن جنت حضرت رضوان علیہ السلام کو حکم فرماتا کہ وہ ہمیں یعنی خوروں کو اپنے پروں پر اٹھا کر لے جائے تاکہ ہم آپ کا دیندار کریں اور آپ کی اچھے عامال دیکھیں تو حضرت رضوان ہم سے فرماتے دیکھو یہ تمہارا سردار ہے تو ہوریں اپنے اپنے جنتی سردار کو دیکھ لیتی تو جب تک وہ جنتی سردار اس دنیا میں زندہ رہتا وہ ہوریں جنت سے آ کر اسے دیکھتی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو یوں ہوروں کو پتہ چل جاتا ہے already کہ ان کا کون سردار ہوگا جنت تو اے میرے مسلمان بھائیوں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جنت میں داخل ہونے کی توفیق اطاف فرمائے آمین خاتمہ ایمان پر کرے آمین تمہاری ہوریں تمہیں پہچانتی ہیں ابھی سے پہچانتی ہیں حالکہ تم نے انہیں دیکھا نہیں ہے وہ تمہیں جانتی بھی ہیں پہچانتی بھی ہیں جب تم ان کا قرب کروگے تو وہ تمہیں یوں محسوس کرائیں گی کوئی وہ تمہاری مدت سے ملاقات کے لئے بے قرار تھی تو سوچو کوئی کسی سے مدت سے بے قرار ہو ملاقات کے لئے تو اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو وہ کہتی ہے اس وقت ہم نے آپ کو دیکھا اللہ اکبر اور ہم نے پہچان لیا اور جب کبھی ہمیں آپ کی یاد ستاتی جب ہمیں کبھی آپ کے دیدار کا شوق ہوتا تو ہم جنت کے محلوں کے دروازوں سے نکل کر جنت کے خازن حضرت رضوان علیہ السلام کے پاس آتے اور ہم ان سے کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم ہم اپنے محلوں میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گی جب تک ایک دفعہ اپنے سردار کا دیدار نہ کر لے تو وہ ہمیں آسمان دنیا کی طرف لے جاتے اور ہر حور اپنے سردار کو دیکھ لیتی لیکن اسے یعنی سردار کو اس دیکھنے کا علم نہ ہوتا سبحان اللہ تو وہ حور کہاں تک آتی آسمان دنیا تک آتی اور جنتی کو دیکھتی سبحان اللہ اور وہ حور کہتی ہے جو اس کی دلہن ہے اس جنتی سے کہے گی جب جنت میں وہ جنت داخل ہو جائے گا جنتی اور حور سے کلام کر رہا ہے بات چیت ہو رہی ہے کہ اگر وہ حور جو اپنے سردار کو دیکھ رہی ہے جب وہ دیکھ رہی ہے اگر اس وقت اس سردار کے ہاں رات کی تاریکی کا وقت ہوتا اور رات کی تاریکی میں اس سردار نماز پڑھ رہا ہوتا تو اپنے سردار کو نماز پڑھتا دیکھ کر خوش ہوتی اور کہتی کہ اللہ کی اطاعت کیے جاؤ کہ تمہاری خدمت ہو اور کھیتی اگائے جاؤ تاکہ کاٹ سکو سبحان اللہ یہی صحیح معنی ہے میاں بیوی کا ایک دوسرے سے محبت کا کہ ایک دوسرے کو جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں اور جنت کی طرف لے جاتے ہیں اور جب کوئی میاں بیوی میں سے کوئی ایک بھی جنت کے راستے پر چل رہا ہو تو دوسرے کو خوشی ہوتی ہے اور یہ ہمیں ہور بتا رہی ہے کہ صحیح دلہن ہونے کا حق ادا کر رہی ہوں کہ تیرے جنت کی طرف راستے پر چلتے آنے کو دیکھ کر خوش ہو رہی ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر وہ ہور کہتی ہے کہ اے میرے سردار اللہ آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ کی اطاعت کو قبول فرمائے سبحان اللہ یعنی اپنے سردار کے لیے وہ اچھے الفاظ بھی کہتی ہے اور اسے دعا بھی دیتی ہے خدا کی اطاعت میں فنا ہونے اور طویل عمر گزارنے کے بعد اللہ مجھے اور آپ کو ملا دے گا اور ملن کے لیے بھی سبحان اللہ بیتاب ہے نا چاہتی ہے کہ ملاب ہو چاہتی ہے کہ ملن ہو اور یہ ہر ہور ہر ہور کا حال ہے اور کہتی ہے میں آپ سے ملنے کی شوق میں آس لگائے بیٹھی ہمارے ہاں لوگ دنیا میں دیوداسیوں کی کہانیاں پڑ پڑ کے ہی رانجوں کی کہانیاں پڑ پڑ کے لیلہ مجنو کی کہانیاں پڑ پڑ کے بیتاب ہوئے جاتے ہیں حقیقی محبت اس کی تو خبر ہی کوئی نہیں کسی کو یہ دنیاوی محبتیں ہیں جس میں لوگوں کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ گناہ کا کام کر رہے ہیں کہ سواب کا کام کر رہے ہیں اور وہ ایسی پاکیزہ محبت ہے جو ہور بتا رہی ہے کہ دلہن ہوں یہ مجھے بتا دیا گیا ہے اس کی تو اب اس کے لیے دعا گو بھی ہوں اس کے ملنے کے لیے بیتاب بھی ہوں اس کی منتظر بھی ہوں اسے دیکھنے کی خواہش بھی کرتی ہوں اور اللہ کے حکم سے آتی جاتی ہوں اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم ہماری مجھال کہ اللہ اجازت نہ دے تو ہم رضوان کے پاس جا کے ان سے ایسی خواہش کا اظہار کریں ہرگز نہیں پھر جب ہم انہیں دیکھ لیتے ہیں اور پھر کچھ سکون آتا ہے تو پھر ہم جنت میں اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹ جاتی تھی اور آپ ہو جو اسے دیکھتے ہیں سبحان اللہ یعنی جنت میں موجود غلام جنت میں موجود خدام وہ بھی اپنے سردار کو دیکھنے کے لئے بیتاب رہتے ہیں دیکھنے کے لئے مشتاق ہوتے ہیں اور وہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا سردار ہے ابھی ایک ایسی زندگی گزار رہا ہے جس میں اللہ کی رضا کے لئے کوشش کر رہا ہے انشاءاللہ اللہ اس سے راضی ہوگا اور پھر قیامت ہوگی تو میدان حشر ہوگا یہ کامیاب ہوگا اور یہ ہم سے ملنے جنتوں میں داخل ہوگا تو جو خادم ہیں وہ اس انتظار میں ہیں کہ کب سردار آئے اور ہم اس کی خدمت کریں اور ہورے اس انتظار میں ہیں کہ کب سردار آئے اور ہم اسے وہ دے جسے پانے کے بعد اسے ایک نعمت نصیب ہو کہ اللہ نے ہمیں اس کے لئے پیدا کیا ہے اور اے میرے سردار آپ تو بے خبر ہوتے تھے اور جب ہور اپنے سردار کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھتی تو خوش ہوتی اور ساتھ ساتھ اگر ہور اپنے سردار کو کبھی دیکھتی کہ وہ اللہ کی عبادت سے غافل ہے تو دیکھ کر غمگین ہوتی اور یہی سچی محبت ہے یہ محبت کا سبق ہم میاں بیوی جو دنیا میں رہتے ہیں انہیں بھی ایک دوسرے اس کے لئے ایسا ہی معاملہ رکھنا چاہیے کہ جب ایک دوسرے کو عبادت میں دیکھیں نہ اللہ کی تو خوش ہو اور اللہ کی عبادت سے غافل دیکھیں تو غمگین ہو اور صرف دل میں غمگین نہ ہو اس کا ایک دوسرے کے ساتھ اظہار بھی کریں کہ دیکھو جنت میں ساتھ جانے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم ایک ہی راستے پہ چلیں جو سیدھا راستہ ہے جو صراط مستقیم کا راستہ ہے یہ تمام تفسیرات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں کتاب سے جس کا ذکر میں نے آپ سے کئی دفعہ کیا ہے اب اللہ سبر قندی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب بہت محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم